اسلام علیکم پیارے پاکستانیوں امیدہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں جو مریم نواز اپنی چھوٹی چھوٹی جلسیوں میں بڑے بڑے جور بڑی روانی سے بولتی ہیں اس حوالے سے چند باتیں کرنا چاہتی ہوں اس سے پہلے اگر آپ دیکھیں تو خواتین کا جو ہے پاکستان کی سیاست میں پاکستان کو بنانے میں پاکستان کی ترقی اور خوشحالی میں ہمیشہ سے انتھائی اہم کردار رہا ہے اس کی سب سے بڑی مثال ہمارے پاس محترمہ فاطمہ جناہ ہے جو کہ اس وقت کی پہلی خاتون ڈینٹل سرجن تھی وہ قادیعظم کا رائٹ ہینڈ تھی ان کی ایڈوائزر تھی وہ انگلین اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے گئیں انگلیش لٹریچل پڑھنے کے لیے گئیں انہوں نے خواتین کے حقوق کے لیے بہت کام کیا اور ان کے کارناموں کے لیس بہت لمبی ہے ان کے کارناموں کے عزاز میں ان کو مادر ملت کا حطاب دیا گیا کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ جو محترمہ فاطمہ جناہ اور مریم نواز صاحبہ ان کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے تھوڑی سی آپ کو آگئی دینا کہ ایک جو لیڈر ہوتا ہے اس کی ایک پوری سٹرگل ہوتی ہے بیس تیس سال کی اور اس کے کچھ کارنامے ہوتے ہیں جن کی بنیاد پہ وہ لیڈر بنتا ہے مریم نواز صاحبہ کے اگر آپ دیکھیں تو اپنے باپ کے بلبوتے پہ یہ سیاست میں آئیں ابھی یہ مسلم لیگ نون کی نائب صدر بنا دی گئیں جو کہ انتہائی مزائی کا خیص بات ہے ان کی اپنی پارٹی میں اتنی خواتین ہیں پڑی لکھی حالانکہ ان کو شعور تو کوئی نہیں ہے لیکن وہ ان سے زیادہ اہل تھیں یہ جو ہے لیکن انہوں نے اپنی موروسی سیاست کو بھی تو زندہ رکھنا تھا ان کی اگر آپ بیک گراؤنڈ چیک کریں تعلیمی تو انتہائی مزائی کا خیص ہے انہوں نے کینگ ایڈویڈ میڈیکل کالیج لاہور میں اللیگلی داخلہ لینے کی کوشش کی اور پھر اس میں سے یہ نکال دی گئیں ان کی جو ڈگریز ہیں ایم ای انگلیش لٹریچر اور پی ایچ ڈی پولیٹیکل سائنس اس پہ کوسچننگ ہوئی جب انہوں نے الیکشن کمیشن کو جمع کر رہے ہیں اور پھر ان کے پاس صرف ایم ای انگلیش لٹریچر کی ڈگری رہ گئی ان کے کارنامے وہ تو ماشاءاللہ ہیں جیسے کہ پنامہ کیس آپ کو پتا ہے کیلیبری فون کا پتا ہوگا ایون فیل فلیٹس جس کو یہ ہمیشہ ڈینائے کرتی رہے ہیں اور کہتی رہی میری لندن تو کیا پاکستان میں بھی کوئی جائداد نہیں ہے اور انہی فلیٹس میں ابھی چند درسہ پہلے یہ بڑے مزے سے انجوائے کر کے خوب فوٹو شوٹ کروا کے انٹرویو دے کے واپس آئی ہیں اور جب سے واپس آئی ہیں ان کے کارنامے آسمانوں کو پہنچے ہوئے ہیں سب سے پہلے آپ دیکھیں انہوں نے آتے ساتھ احساس صحت کارڈ بند کروا دیا وہ احساس صحت کارڈ جس سے غریب جو بندہ تھا وہ دس لاکھ تک مفت صحت کی سہولت حاصل کر سکتا تھا اور اس کو مفت دعائیاں مل سکتی تھی کسی بھی سرکاری اور نجی ہسپٹل سے اور میرے اپنے سرکل میں اتنے جانے والے لوگ ہیں جنہوں نے اس احساس صحت کارڈ سے بہت فائدہ اٹھایا ہے اور وہ عمران خان کو دعائیں دیتے ہیں خود ویسے تو لوگ باہر پڑھنے جاتے ہیں لندن لیکن یہ اپنی چھوٹی چھوٹی سرجریوں کروانے جاتی ہیں پچھلے تیس سال سے اس ملک پہ حکومت کرنے کے باوجود یہ کوئی ایسا ہسپٹل یا کوئی ایسا ڈاکٹر نہیں بنا سکی جو ان کی سرجری پاکستان میں کرے ڈاکٹر ہونے کے ناتے میں صرف آپ کو اتنا کہوں گی کہ جو غیر ضروری اور آپشنل سرجریز ہوتی ہیں وہ چار پانچ سال آسانی سے انتظار کر سکتی ہیں جو کہ انتہائی ضروری سرجریز ہوتی ہیں وہ چار پانچ ماہ تو کیا چار پانچ ہفتے بھی انتظار نہیں کرتی ہیں بقول ان کی تین گھنٹے کی گلے کی سرجری ہوئی ہے میں اس کارڈ ڈونڈ رہی ہیں ابھی تک ان کی تقریروں میں مجھے نہیں ملا یہ بھی ایک عجیب کہانی ہے ان کی سرجری کی تو ان کے یہ حالات ہیں خود ان کے والد صاحب جو ہیں وہ لندن میں پیناڈول کی گولی لینے گئے تھے ابھی تک واپس نہیں آئے لیکن انہوں نے واپس آکے گریب عوام سے صحت کی سہولت بھی چھین لی یہ ان کی حرکتیں ہیں جب سے واپس آئی ہیں میڈیا میں جوٹی خبریں گردش کر رہی ہیں اس لیے جوٹا بندہ آج ہے ملک میں تو یہی کچھ ہوگا تقریریں ان کی دیکھیں تو عمران خان سے شروع ہوتی ہیں عمران خان پر ختم ہوتی ہیں کبھی کبھی میں سوچتی ہوں عمران خان نہ ہو تو ان کی تقریروں میں کیا رہ جائے ان کی جو کبینہ ہے ان کا پورا خاندان اس کبینہ میں بیٹھا ہوا ہے لیکن ان کے دماغوں میں ابھی تک یہ بات نہیں آئی یا کوئی ایسا پلان نہیں آیا کہ عوام کو ریلیف کیسے دینا ہے پاکستان کو اس مشکل صورتحال سے کیسے نکالنا ہے ماشی اپتر جو حالت ہوئی ہوئی ہے پاکستان تباہی کے دہانے پر کھڑا ہے اس کو کیسے نکالنا ہے جب بھی یہ تقریریں کرتی ہیں اس میں یہ کوئی عوام کو کوئی تسلیح دیتی ہوئی نظر نہیں آتی عوام کے کوئی ایسا منڈٹ نہیں دیتی کہ آگے ان کی کیا پلاننگ ہے کیونکہ ان کے پاس کوئی پلان ہی نہیں ہے انہوں نے اس غریب عوام کو مزید گربت کی چکی میں پیس پیس کے پاگل کر دینا ہے ان کا یہی پلان ہے ان کی تقریروں کے جواب میں میں صرف اتنا کہوں گی کہ ایک میہ بیوی جو ہے وہ جا رہے تھے اور بیوی زور سے چلائی کہ آگے گاڑی روکو آگے دیوار ہے پھر کیا ہوا کہ گاڑی دیوار میں جا لگی اور جب وہ ہسپٹل میں تھے تو میہ بیوی بولی کہ میں نے کہا تھا گاڑی روکو لیکن تم نے نہیں سنا تو بھی میہ نے کہا کہ انید یہ گڑی مہنی تو چلا رہی سی تو یہ ان کے حالات ہیں تقریروں کے سمجھ آپ کو آگئی ہوگی پیارے پاکستانیوں میں صرف آپ سے اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ ایک لیڈر جو ہوتا ہے وہ ہی حقیقی معنوں میں لیڈر ہوتا ہے جو جس کے دل میں غریب کا احساس ہو غریب کا درد ہو اور وہ ان کے بارے میں سوچے ان کے دل میں ایسا کوئی احساس کوئی درد نہیں ہے یہ عوام کو کیڑے مکوروں کی طرح سمجھتے ہیں اگر آپ ان کی جلسیاں چیک کریں تو وہ تمبو لگائے اور ٹینٹ لگائے ہوتے ہیں اور وہاں پہ جو ہیں وہ خاردار تارے لگائی جاتی ہیں اس غریب عوام سے بچنے کے لیے جس کو انہوں نے روٹی کے لیے ترسا دیا ہے تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ انسانوں کے روپ میں ابلیس ہیں اور ان کے فتنوں سے نجات حاصل کرنا انتہائی ضروری ہو گیا ہے اور ان سے نجات کا واحد حل فوری الیکشن ہے اور انشاءاللہ انشاءاللہ امران ووٹس ہے وہ صرف اور صرف امران خان کا تینکیو موسیقی